اسلام علیکم جی this is Bilal Azzam and you are watching my channel being a traveler اور یہ ویڈیو سپیشلی مولنوں کے لیے بنا رہا ہوں جو میری پچھلی انسٹرگرام کے اوپر سٹوریز اور یوٹیوب کے اوپر دیکھنے کے بات بہت زیادہ مجھے انبوکس کر رہے تھے چائنا جانے کے بارے میں کیونکہ بھی ویڈیوز آنا سٹارٹ ہوئی ہیں تو سب لوگوں کے مجھے میسیج جانا شروع ہو گئے یار ویزا لے کے بھی جاتے ہیں یا نہیں ویزا کیسے لگتا ہے اور آپ لوگ سیف ہے یا نہیں ہے راستہ پلس کرنسی کا کیا مسئلہ ہے ایپ سلتی ہیں نہیں چلتی ہیں اور پیمنٹ کا وہاں پہ کیا ایشوز ہیں تو وہ میں پھر اس ویڈیو کے اندر آپ کے لیے کچھ پوائنٹ سوگیرہ لے کر آئے ہوں تاکہ اگلی سیریز چلنے سے پہلے بلے آپ کے ذہن کے اندر کافی سوال رہنا جائیں تو اس اپیسوڈ کے اندر میں کچھ کور کر دیتا ہوں آگے جتنی بھی مجھے مشکلات بھی آتی جائیں گی یا جو بھی کوئی ٹیپ سوگیرہ ہوتی ہیں وہ میں آپ کو دیتا جاؤں گا آپ کو پتا ہے میرے جتنے بھی ویلوگز ہوتے ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہوتا کہ میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ سب کو گائیڈ کر سکوں اور آپ کو ٹیپ سوگیرہ دے سکتا ہوں سب سے پہلے اس جو میں نے آج کی ویڈیو کے اندر ٹوپک سیلیکٹ کی ہیں بتانے کے لیے وہ ہے نمبر ون چینہ کا ویزا کیسے لیتے ہیں کتنا مشکل ہے اور کیسے آپ لوگ سکسیسپولی لے سکتے ہیں نمبر ٹو آپ نے جب چینہ آنا ہے تو کرنسی کیسے لے کر آنی ہے اور اس کے کیا کیا میتھرز آئی ہیں یہاں پہ جو آپ کو تیاری کر کے آنا چاہیے نمبر تھری چینہ اگر آپ نے آنا ہے تو اپنی ٹرانسپورٹ اور ہوتل کی جو ارینجمنٹ ہے نمبر تھری اور نمبر فور دونوں یہی ہیں کہ ٹرانسپورٹ اور ہوتل کی ارینجمنٹ آنے سے پہلے کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ سستہ پڑھ جائے گا اگر نہیں کریں گے اگر ویسی آ جائیں گے تو تھوڑا ساپ کو مشکل پڑے گا تو سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ ہم اپنے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں جو ہے چائنہ کا ویزا کیسے لینا ہے تو جناب چائنہ کا ویزا کا سٹارٹ کرتے ہیں سین یہ ہے کہ ویزا چائنہ کا پاکستانیوں کے لیے ٹورس ویزا لینا بہت زیادہ مشکل ہے مشکل اس طرح ہے کہ آپ سنگل پرسنٹ جو ہیں وہ چائنہ کا ویزا ٹورس ویزا نہیں اپلائے کر سکتے آپ کو گروپ کے اندر ہی ویزا لینا پڑتا ہے تو آپ کو ٹورسٹ کا پانچ لوگ منیم اپلائے کریں وہ بھی چائنہ کی کمپنی کے تھرو اور وہ آپ کو سپانسر کرے گی آپ کا سارا ٹریول بھی وہ کور کرے گی وہ آپ کو خنجراب وارٹر پر لینے آئے گی اس کا مطلب ہے کہ دوسری مطلب میں اس کو آپ نہ ہی سمجھیں ٹھیک ہے تو اب دوسرا جو آپ کے پاس سین بجت ہے چائنہ ویزٹ پرپس کے لیے وہ صرف بجت ہے آپ کے پاس بزنیس ویزا ٹائپ آف ویزا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ایک ٹورس ویزا ہوتا ہے ایک بزنیس ویزا ہوتا ہے سٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے ریلیٹیف کو وزٹ کرنے کا ویزا ہوتا ہے وہ تو دیکھیں جنہوں نے سٹوڈنٹ بننا ہے وہ اپنا سٹوڈنٹ ویزا لے کر آئیں گے ریلیٹیف والے اپنا ویزا لے کر آئیں گے کیونکہ ہم وزٹر ہیں تو میں وزٹر کی ہی بات کروں گا اور یہاں پہ میں بھی اس وقت وزٹ کر رہا ہوں آن مائی بزنیس ویزا نہ کہ میں کوئی ٹورس ویزا لے کر آئے ہوں آجاتے ہیں کہ بزنیس ویزا کی چیک لیسٹ کیا ہے اور کیا کیا ڈاکومنٹس اس کے لیے چاہیے اور اس کی پرپریشن کیسے کرنی ہے بزنیس ویزا کے لیے جو پوری چیک لیسٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر وان آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ہونا آپ کے پاس آپ کا ضروری ہے اس کے بعد آپ کو چائنا کی جو ویزا کی اپلیکیشن ہے وہ پوری آن لائن فیل کرنی پڑتی ہے ان کا لنک ہے اس ویڈیو کی دسکرپشن کے اندر جو سب کچھ میں آپ کو دیٹیل بتا رہا ہوں یہ اس کے نیچے میں نے پورا ڈیٹیل میں ایک ریٹن فارم کے اندر ویڈیو نہیں سواری وہ لنک آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور اس بلوگ کے اندر آپ کو ساری ریٹیل میل جائیں گی اس کے اندر میں نے اپنا جو کیسے چائنا کا جو فارم ہے آن لائن فیل کرنے اس کے اوپر بھی پوری ایک ویڈیو اسی ڈسکرپشن میں لگا کے دی ہوئی ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا تو پورا آپ نے آن لائن اس کا فارم فیل کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ آپ وہیں سے اس کے اپوائنٹ میںٹ لیتے ہیں اور وہ اپوائنٹ میںٹ لے کر آپ اس کا پرنٹ نکال لیتے ہیں تو یہ تیسرے نمبر کی چیز آپ کے رکارمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کیونکہ بزنس ویڈیو پلائے کر رہے ہیں تو آپ کا تعلق اس سے نہ کسی کمپنی کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے اور آپ نے اپنی کمپنی کے لیٹر ہیڈ کے اوپر ویزا ریکویش کی لیٹر لکھنے چائنیز امبیسی کو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے لازٹ 3 یئر کے ایف بی آر کے ٹیکس ریٹرنز آپ کے پاس ہونے چاہیے تو اب اس کا مطلب ہے جو ٹیکس وغیرہ نہیں فائل کرتا تو وہ پھر چینیز کا چائنہ کا بزنس ویزا بھی نہیں لے سکتا اور اس کے بعد آپ کے آجاتا ہے سب سے امپورنٹ چیز کہ اگر آپ بزنسمن ہیں تو آپ کا کسی بھی شہر میں جہاں پہ بھی آپ بزنس کرتے ہیں وہاں کا چیمبر آف کومرس کا سیٹیفکیٹ یا اس کی ممبر شیپ ہونا لازمی ہے آپ یا لاہور کی چیمبر کے ممبر ہوں کراچی کے ہوں راولپنڈی سنانبار بڑے جو چیمبر کے آفیسز ہیں یہاں سے آپ اپنی ممبر شیپ لے سکتے ہیں جس بھی آپ صوبے میں کار رہے ہیں تو میں کیونکہ لاہور میں میری کمپنی ریجسٹر ہے اس لئے میں لاہور چیمبر آف کومرس کا ممبر بھی ہوں تو میں نے اپنی کمپنی وہاں پہ لی اور یہ چاچا جان کی ویڈیو میں آنے کے لئے کر رہا ہے نا تو میں نے تو میری کمپنی کیونکہ لہور چیمبر آف کومرس کے اندر ریجسٹر ہے اس لئے میں نے لاہور چیمبر آف کومرس سے ہی اپنا جو ممبر شیپ ہے وہ ممبر شیپ لیٹر اپنا اس کے ساتھ لگایا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو چاہی ہوتا ہے وہ سب سے اپورٹنٹ ہوتا ہے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ آپ کو کسی بھی پولیس کے مرکز کے اوپر جانا ہوتا ہے لاہور میں یا کسی بھی شہر کے اندر وہاں پہ آپ جا کے اپنا کریکٹر سیٹیفکیٹ بناتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کوئی مقدمات تو نہیں ہیں اور پھر وہ لے کر آپ منسٹری آف فوران افیر جاتے ہیں اور وہاں سے اٹیسٹ کرواتے ہیں اس کو یہ بھی چائنا کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس میں ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پرسنل جو ٹیکس ریٹرن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کمپنی کے انٹین اور اس کے ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ بھی ساتھ لگتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اسے لاسٹ میں جو چیز ہے وہ ہے انویٹیشن لیٹر جو میں نے آپ کو سب سے لاسٹ میں نکیا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے چائنا کے لیے ویزا لگوانے کے لیے آپ کو انویٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے چائنا کی کسی بھی کمپنی کے ثورو وہ آپ کو یہاں سے انویٹیشن لیٹر بھیجے گی اور اپنا ایک جو اس کا ریجسٹریشن سیٹیف کیٹ ہے وہ آپ کو بھیجے گی پھر جا کے آپ کی ساری ڈاکومنٹس کے لسٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو آپ چائنا کا ویزا پلائے کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک کیچ آجاتا ہے تو کیچ یہ آجاتا ہے کہ جو انویٹیشن لیٹر ہے یہ ارینج کرنا سب سے بڑی حیصل ہے آپ کے پاس آپ کی کمپنی بھی ریجسٹرڈ ہو آپ چیمبر کے ممبر بھی بنے ہو آپ کے ٹیکس ریٹرن بھی فائل ہوتے ہو اور آپ کے بعد انویٹیشن نہ ہو تو آپ چائنا کے ویزای نہیں اپلائے کر سکتے تو اب میں آجاتا ہوں آخری جو مین ٹاپک ہے کہ چائنا کے انویٹیشن لیٹر کیسے لینا ہوتا ہے تو اس کے تقریبا چار طریقے ہیں چاروں میں جلدی سے نمبر منا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ چیمبر آف کومرس کے ممبر ہیں تو ہر سال چائنا کے شہر ایوو کے اندر ایک کانٹن فیر لگتا ہے اور چیمبر آف کومرس کے ممبر ہیں وہ خود بخود آپ کے لیے انویٹیشن لیٹر رینج کرتا ہے آپ کو کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا اور آپ صرف چیمبر کی جو فیس ہے ایتھنک کوئی دس بارہ ہزار پر آپ سے فیس لیتے ہیں اسپاری پروسس کی آپ کے لیے گارنٹی لیٹر ریکومنڈیشن لیٹر انویٹیشن وغیرہ مانگوا کے پورے لاہور کے جتنے بھی لوگ میمبر ہیں ان کا ایک گروپ ویزا وہ اپلائے کرتے ہیں اور وہ آپ کو ویزا اپلائے کر کے دے دیتے ہیں تو یہ تو سب سے بہتر ہوتا لیکن جب سے کوویڈ آیا ہے چیمبر آف کومرس نے اب یہ جو کانٹن فیر کے گروپ کے ویزا سے وہ لگانا بند کر دی ہیں تو اب آپ کو پرسنلی ہی افرٹ کرنی پڑتی ہے سیکنڈ پرکہ یہ آجاتا ہے کہ اب آپ خود انویٹیشن لیٹر اپنا کہیں سے ارنج کروائیں اپنے خالو چاچا ماما کوئی بھی آپ کے انکل جو بزنس کرتے ہیں ان سب سے رابطہ کر رہے اور ان سے پوچھیں اگر کوئی ان کے جاننے والے چائنے انگر بزنس کر رہے ہیں تو کسی طرح ان سے کہہ کہ آپ انویٹیشن لیٹر مانگوالے انویٹیشن لیٹر سیمپل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چائنہ کا بندہ اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر لکھے دیتا ہے کہ یہ بندہ ہے یہ اس کے پارٹ فور ڈیٹیلز ہیں یہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو کارنڈلی اس کو ویزا دے دیں بس سیمپل یہ ہوتا ہے اور ساتھ وہ اپنا کمپنی کا ریسیشن سیٹیفکیٹ بھی آپ کو دے دیتا ہے وہ جب آپ کے پاس آ جاتا ہے پھر آپ چیمبر آف کامرس پہ چاہتے ہیں اور چیمبر آف کامرس سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے ریکومنڈیشن لیٹر دے دیں اور ایک گارنٹی لیٹر دے دیں یہ آپ فائیو تھاؤزنڈ اور فور تھاؤزنڈ روپیز جمع کرواتے ہیں آلماند نائن تھاؤزن روپیز جمع کرواتے ہیں چیمبر میں اور وہ آپ کو یہ دو لیٹر دے دیتے ہیں یہ سب ڈاکومنٹ آپ اکٹھے کر کے چائنا کی جیری فیز میں جا کے جیریز کے اندر کوئی بارہ تیرہ سار پہ فیز جمع کرواتے ہیں اور پھر آپ کا دس دن میں ویزا لگ کر آجاتا ہے انویٹیشن لیٹر کا لینے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اپنی کمپنی نہیں ہے اور آپ کسی ایسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں جو کہ ریجسٹرڈ بھی ہے اور وہ میمبرشپ بھی اس کی میمبرشپ بھی ہے لاہور چیمبر آف کامرس یا کسی بھی کامرس بارڈی کے ساتھ اور وہ آپ کے لیے اگر انویٹیشن لیٹر کہیں سے منگواتی ہے تو ساری کمپنی کے جو انٹین سیٹیفیکیٹ اور چیکس سٹنس ہیں وہ ان کے لگ جاتے ہیں اور باقی آپ کے بھی اپنے ٹیکس سٹنس لگتے ضرور ہیں اور آپ کی اپنی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ وہ ضرور لگتی ہے ساتھ بائی دوئے میں لاہور چیمبر آف کامرس کا پتا رہا ہوں مجھے باقی راول پنڈر کراچی کا نہیں پتا یہ میرا اپنا پروسس ہے جس پروسس کے تھرو میں آیا ہوں اس لئے مجھے وہی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو لاہور والے چیمبر آف کامرس کے اندر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کے امپلوئے ہیں اپنے کہیں پر کام کرتے ہیں تو پھر وہ دو لاکھ روپے کا ایک سیکیورٹی ڈیپوزٹ آپ کے نام کا جمع کرواتے ہیں اور اس کے بحاف کے اوپر پھر آپ کو ایک ریکمینڈیشی لیٹر اور گرانٹی لیٹر ایشو ہوتا ہے اور وہ پھر آپ چائنا کے جہریز کے اندر جمع کرواتے ہیں اور آپ کو پھر سارے ڈاکومنٹس آپ کے ایسے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اب اگر تینوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں آپ نہیں ہیں رینج کر پا رہے ہیں انویٹیشن لیٹر بھی کے سٹیمپ ہو کر آتا ہے اور اس کی ایک اچھی خاصی فیس ہے جو آلموسٹ آج کے دوزار تئیس کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار پی اس کی فیس ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے چیمبر آف کومرس کے پروسس کے ثورو کرتے ہیں تو آپ کا پوری اگر سارے سٹیپ وائز کی میں کوش نکالوں تو آلموسٹ کوئی بیس سے تیس ہزار پی تیس ہزار پی کی آلموسٹ آپ کی پر جاتی ہے لیکن اگر آپ ٹیویل ایجن کے ثورو کرتے ہیں تو آپ کی دو لاکھ رو پے کے قریب کاریب جائے گی میں نے کیونکہ چیمبر آف کومرس کے ثورو سارا پروسس کیا تھا اپنی کمپنی کے ثورو تو مجھے جو ہے وہ سارا سارا پروسس آلموسٹ تھرٹی تھاؤزنڈ کریب پڑا تھا تو میری کمپنی کیونکہ ایک ویڈیو پروڈکشن کمپنی ہے آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں پروٹیکٹ ڈوٹ پی کے نام سے میں جتنی بھی کارپوریٹ ویڈیو ساں وہ بناتا رہتا ہوں تو اس کمپنی کے ثورو ہی میں نے اپنا سب کچھ اپلائے کیا اور پھر مجھے اس کا ویزا میں نے اویل کر لیا یہ سب تو تھا جناب چائنہ کا ویزا لینے کا سارا پروسس اس کے بعد جو میں نے آپ کو لسٹ پہلے شروع میں بتا دی یہ سب کچھ آپ جیریز میں جا کے سارے ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد آلموس ایک ہفتے سے ایک ہفتے سے دس دن کے اندر اندر آپ کا ویزا آجاتا ہے اور آپ کو پہلی دفعہ تیس دن کا ہی آپ کو ویزا ملتا ہے ویزا کرنے کے لئے جس کے اوپر ہی میں اس وقت چائنہ کے اندر آیا ہوں سیکنڈ جیز جو آپ نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو پتانی ہے وہ ہے کرنسی سے ریلیٹڈ کرنسی چائنہ آنے سے پہلے آپ لاہور میں کراچی وغیرہ میں ایزی لی آپ کو یوان جو ہے وہ مل جاتا ہے وہ آپ اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیں تھوڑا سا اور باقی آنے سے پہلے اپنے موبائل کے اندر ویچیٹ اور علی پے کی جو ایپ ہے وہ ضرور انسٹال کر لیں ویچیٹ کے اندر آپ پیسے نہیں اپلوڈ کروا سکتے علی پے کی جو ایپ ہے وہاں پہ آپ اپنے کسی بھی چائنہ کے جاننے والے بندے سے کہہ کے یا سٹوڈنٹ سے رابطہ کر کے چائنہ میں انسٹاگرام وغیرہ پہ ڈھونڈ کے کہیں سے ان سے ریکویسٹ کر کے آپ ان کے پاکستان اکاؤنٹ کے اندر پی کی آر سینڈ کر دیں اور وہ آپ کو چائنیز کرنسی آپ کے علی پے کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کر رہتے ہیں یہ اس لئے ضروری ہے کہ چائنہ کے اندر کیش کے اوپر بلکل بھی نہیں کام کیا جاتا ہر جگہ صرف اور سیف کیو آر کوڈ کے اوپر پیمنٹ ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب چائنہ انٹر ہو تو آپ کے جو علی پے ہے یا ویچائٹ ہے اس کے اوپر اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہونے چاہیے اور ویچائٹ بھی اس لئے ضروری ہے کہ جب آپ امیگریشن کے لئے پہنچتے ہیں تو امیگریشن میں بھی وہ آپ کے ایک کوڈ وغیرہ ہونا سکین کرنا ہوتا تھا وہاں پہ بھی ویچائٹ ایک ہی جو ایپ ہے اس کے ثورو وہ سکین وغیرہ کرتے ہیں تو یہ پارٹ ہو گیا ہمارا کرنسی والا تیسرا پارٹ تھا ٹرینز کی بکنگ اب کیونکہ آپ خنجراو بارڈر سے کروس کر کے چائنہ آئیں گے تو آپ کو آگے سارا کسارا سفر یا تو آپ فلائٹس لے کر آئیں یا آپ ٹرینز کی بکنگ ٹرینز کے ثورو آپ نے ٹرائول کرنا ہے جس کے ثورو بھی آپ نے کرنا ہے جتنا جلدی آپ پاکستان آنے سے پہلے اگر آپ بکنگ کر لیں گے تو آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا درواز چائنہ کے اندر ٹرینز نہیں ملتی اتنی آبادی ہے اتنی آبادی ہے کہ دس دس دن پہلے کی جو ٹکٹس ہیں وہ ٹرینز فل ہو گئی ہوتی ہیں آپ کو بلکل بھی سیٹس نہیں ملتی بائے چانس مجھے یہ چیز تھوڑی سے پتا تھی ٹرپ ڈاٹ کوم ویب سائٹ ہے چائنہ کی جس پہ آپ کو ساری چائنہ کی ٹرینز چائنہ کی فلائٹس وغیرہ ہرٹسیز مل جاتی ہے اور یہ واحد سائٹ ہے جہاں پہ پاکستان کے کارز بھی چل جاتے ہیں آل دو میرہ دو تین دفعہ ٹرانزیکشن فیل ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ پیسے ریٹرن ہو گئے اور میں اپنی ٹکٹس ایڈوانس میں جو تاشکر کان سے کاشکر سے رومچی رومچی سے شیان شیان سے جتنے بھی میرا ٹریول ہے میں پانچ چھ اپنے ٹکٹس ساری خرید کری آیا بتا اور جتنے بھی مجھے پاکستان یہاں پر ملے یہاں پر سٹوڈنٹس بھی اور باقی بھی وہ کچھ بھی نہیں لے کر آئے ہو تھی اور اب ان کو بڑا سوبہ ہے اور چائنا ہی تنا بڑا ہے کہ آپ کا ایک ایک ٹریول جو ہے نا وہ سپیڈ ٹرین بھی ہو تو آپ کے دس دس گھنٹے سے لے کے بیس بیس گھنٹے تک آپ کا ٹریول ہے تو یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور لاسٹ وردہ لیسٹ وہ ہماری رہ گیا ہے ہوتل بکنگ وہ بھی آپ ٹرپ.com سے دیکھ کر آ سکتے ہیں بہت سے لوگ چائنا جانے کے لیے رف ایکسپینسز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں سکرین پہ منشن کر دیتا ہوں سب سے پہلے فیصل موور کا ٹکٹ آپ کو تیس ہزار پی کا مل جائے گا لیکن یہ فیول کی پرائسز کے ساتھ بڑھ بھی سکتا ہے اس کے بعد چائنا کی ویزا فیز جو ہے وہ تقریباً چودہ ہزار سے پندہ ہزار کے قریب ہے کیونکہ آپ نے بزنس ویزا اپلائے کرنا ہے اس لئے آپ کو چیمبر کا گرنٹی لیٹر لینا پڑتا ہے جس میں آپ کا تقریباً پاکستانی پانچ سے ساتھ ہزار پی کا بھی پڑتا ہے اور اگر دو لوگ جائیں گے تو یہ کوسٹ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی فوڈ کا اگر دیکھیں تو ایک ٹائم کا کھانا ہزار پی کا پڑتا ہے پاکستانی اور پورے ایک دن کا کھانا تقریباً آپ کو تین ہزار پی آپ کو رکھنا ہی چاہیے اس کے علاوہ اب آپ کی جو اگلی کوسٹ ہے وہ ساری ڈیپینڈ کرے گی کہ آپ نے کتنے دن رہنے ہے یہاں پر اور کون کون سے شہر آپ نے وزٹ کرنے ہے جتنا زیادہ رہیں گے اتنا زیادہ روم رینٹ اتنا زیادہ فود کا خرچہ اور اتنا زیادہ بسز کا اور ٹرین کی کوسٹ لہٰذا میں آپ کو موٹا موٹا بتاؤں تو تین ہزار پی کا بھی آپ کو ٹکٹ مل جائے گا اور کاشگر سے پھر فلائٹ لے کر گوانگزو ایوو شنگائی یا بیجنگ چلے جاتے ہیں اس کی بھی فلائٹ کی کوسٹ ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتی ہے جن ڈیٹس میں آپ نے دیکھنی ہو وہ ڈیٹس ڈالیں ٹرپ ڈاٹ کوم کے اوپر اور آپ کو وہاں پہ فلائٹس کی ڈیٹیلز نظر آ جائیں گی اور کچھ لوگ اگر واپسی پہ دوبارہ بائے باس ہی آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تقریباً تیس ہزار پہ ہی لگے گا لیکن فیصل موور کی بجائے آپ کو کوئی چائنیز بس بھی مل جاتی ہے تو اس کی بھی سیم کوسٹی پڑتی ہے اگلی آنے والی اپیسوڈ میں آپ کو میں ساتھ ساتھی اپنی ہر اپیسوڈ میں کیا کیا خرچے ہوں گے کیا کیا کھانا کتنے کا ملے گا وہ میں اب آپ کو ساتھ ساتھی بتاتا جاؤں گا سو آئی ٹھنگ دیٹس آل فور دس ویڈیو میں نے جتنا ہو سکتا تھا سپیشلی ویزا کا سیکشن بری کوشش کیا ہے اس میں آپ کو میں ڈیٹیل بتا سکوں اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے اسی کے اندر پوری کی پوری ڈیٹیل میں نے یہ ساری ایک ایک ڈاکومنٹ کی جو لسٹ ہے جو میرے اپنے پرسنل ڈاکومنٹ وہ بھی میں نے ساری سکین کر اس میں لگائے ہوئے وہ بھی آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور مزید بھی آپ کو کریکٹر سیٹیفیکیٹ کیسے بنانے اس کے اوپر بھی ویڈیو ملے گی فرم کو فل کیسے کرنے سکرین ریکارڈنگ کے ساتھ وہ بھی آپ کو سب کچھ مل دے گا تو یہ تھی پوری ویڈیو سب کے لیے جنہوں نے چائنہ آنے والے دنوں میں وزیٹ کرنا ہے تو دیکھتے جائیں اس پوری سیریز کو ابھی تو سیریز سٹارٹ ہوئی ہے اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگوں کو میں کھل کے آرام سے دکھاؤں گا تاشکر کان اور تاشکر کان کے علاوہ پھر ہمارا سرفر آگے چلتا جائے گا کاشکر اور رومچی اور پھر پورے چائنہ کی طرف دیکھتے رہی ہے اب بیئنگا ٹیویلر آئی ویڈیو شکریہ موسیقی